السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ ہمارے بھائی کچھ ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عاملوں کے چکر کاٹتی ہیں تاویز گنڈے والوں کے پاس اکثر جاتی ہیں اور وہ جاتی کس وجہ سے ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری خواتین جاتی اس وجہ سے ہیں کہ جی ہمارا تو کاروبار کسی نے بندوا دیا ہے یہ ہمارے رشتے ناتے جو ہونے تھے ان کو بندوا دیا ہے اس لئے رشتے ناتے نہیں ہو رہی ہیں وہ ان چیزوں کے لے کر بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور بات بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر ختم ہو جاتی ہے یہ بات چلتی ہے لیکن پھر رک جاتی ہے یہ رشتہ ہو جاتا ہے لیکن پھر ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طریقے سے کاروبار کے متعلق ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی میرے شوہر کا یا وہ خود مرد جاتا ہے عاملوں کے پاس کہ جی میں کاروبار کے لئے جاتا ہوں لیکن کاروبار چلتا ہی نہیں اور میں کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے نوجوان کچھ اس بات کو ذہن میں بٹھائی ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نوکری کے لیے جاتا ہوں اور ہمارے کاغذات بھی ڈگریہ بھی لگ جاتی ہے لیکن پھر اس نوکری پر جویننگ نہیں ملتی ہے نوکری نہیں لگ پاتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ کسی نے ہمارا کاروبار یا ہمارا رشتے ناتے کا معاملہ یا اسی طریقے سے ہماری نوکری کا معاملہ بندوا دیا ہے تو ہماری اس سے عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی بگڑتا ہے اور ہم اس میں اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں ہم جاتے ہیں عاملوں کے پاس تاویز گنڈے والوں کے پاس وہ تو بیٹھے ہی ہیں پیسے کمانے کے لیے وہ تو آپ سے چھٹی کا پیسہ مانگتے ہیں اور جتنا وہ پیسہ مانگتے ہیں آپ ان کو دے کر اپنا پیسہ برباد بھی کرتے ہیں وقت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہوتا آپ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نوازنا چاہے جس کو کوئی چیز دینا چاہے بھلا دنیا کی کونسی ایک طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو روک سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز اس کو دینی نہیں یا کسی کا رشتہ ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں فیصلے ہو چکے کہ اس بچے کا یا بچی کا رشتہ پڑا شخص سے ہونا تیہ ہے تو کون دنیا کے اندر ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو روک دے اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں جو ہے وہ یہ رکاوٹ ڈالتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لیکن یہ شخص نہیں دینے دیتا تو ہمارے عقیدے خراب ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نوازنا چاہ رہا ہے لیکن یہ تاویز گندے والے جو ہے اس کو نوازنا اللہ تبارک و تعالی کو وہ چیز اس شخص کو دینے کے لیے روک دیتے ہیں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ایسی کہ اللہ دینا چاہے اور وہ شخص نہیں دینے دے سکتا ہے تو یہ بات ذہن سے بالکل نکال دے اپنے عقیدے کو بالکل مضبوط اور پختہ کر لے کہ جب اللہ چاہے گا ہمارا رشتہ ہو کر رہے گا جب اللہ چاہے گا ہمیں نوکری مل کر رہے گی دنیا کی کوئی طاقت ہماری نوکری کو ختم نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچے یا بچی کے رشتے کو نہیں ٹٹوا سکتی ہے لیکن اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے کم مناسب ہے کب نہیں ہے آپ نہیں جانتے اس بات کے بارے میں لیکن اللہ جانتا ہے ہم عاملوں کے چکر نہ کٹے ہم وہاں اپنے پیسے برباد نہ کرے وہاں پیسے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہمارے عقیدے بھی خراب ہوں گے تو چنانچہ ہمارا کاروبار کوئی نہیں بندوا سکتا کسی کے باندھنے بندوانے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب اللہ نے عزت دی ہے تو عزت رہے گی اللہ کسی کے عزت دینے سے ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے ابو دعود شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح شام سات مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق کی فکر بھی ختم کر دیتا ہے جو رزق کے متعلق فکر مند ہے وہ بھی اللہ ختم کر دیتا ہے رشت ناتو سے یا اسی طریقے سے کاروبار کے متعلق تو اس کے ذہن کے اندر ہے کہ میرے کاروبار کو میرے رشت ناتو کو بندوا دیا ہے وہ تمام چیزیں اور رکاوٹیں اللہ ان کلمات کی برکت سے دور کر دیتا ہے اور وہ کلمات کیا ہے وہ کلمات یہ ہیں حسبی اللہ لا الہ الاہ علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الاہ علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم آپ ان کلمات کو صبح شام سات مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ یہ جو کاروبار سے یہ رشت ناتو سے نوکری سے متعلق جو آپ کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے کاروبار کو بندوا دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے تو چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے کاروبار کو کوئی نہیں بندواتا یا کوئی بندوانے کی کوشش بھی کرتا ہے یہ ان کاموں میں فضولیات میں اپنا وقت بھی کوئی برباد کر رہا ہے تو کچھ نہیں بگڑ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو آپ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اپنی زندگی میں اس کو اس طرح شامل کر لیں جس طرح ہماری زندگی میں کھانا شامل ہے پھر دیکھئے کس طرح آپ کی زندگی آپ کے پریوار کی آپ کے گھر کی زندگی پر سکون بن جاتی